اسلام علیکم امیورز کیسے آپ سب خیریت سے امید اللہ کی دیوینہ امتر حمد برکتہ اس میں اٹھ رہے ہوں گا میں ہوں انوار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل برڈز اینڈ کائیڈ لوورز آج میں آپ کو پراپر طریقے سے جو دانے کی صفائی ہے وہ کرنا بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ایزی لی دانے کی صفائی کر سکتے ہیں جو برڈز اکثر جو ہے دانہ کھا کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کو پھینگنا پڑتا ہے انشاءاللہ آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور ایزی لی آپ صفائی بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو چاہیے ہوں گی ایک چاننا لینے آپ اور موٹا ہو اور ٹپ لے لیں یا وہ جس کو ہم ترامی بہتے ہیں اپنی زمان میں پنجابی میں کو لینے تو یہ تقریباً تین چیزیں آپ کو چاہیے جس سے آپ ایزی لی صفائی کر سکتے ہیں ابھی وان بائی وان میں جو یہ کیج سے نکال کے ان میں ڈالتا ہوں ایک ٹپ کی بیچ میں میں سارا اکٹھا کر دیتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی سی آپ کو یہ مٹی اور یہ پوک سا اڑتا ہوا نظر آئے گا ایک ایک کر کے جب آپ سارا اکٹھا کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت تسانی کے ساتھ سپائی ہو جائے گی ایک سائٹ کا میں نے کلیر کر لیا ہے دوسری سائٹ کا بھی میں کرتا ہوں یہ دیکھیں سارا اکٹھا کر دیئے میں نے ایک میں ظاہر تو آپ کو صاف دانہ نظر آ رہا ہے لیکن اس میں پھوک بہت زیادہ ہے اب اسی طرح دوسری سائٹ کے بھی سارے جو ہے اٹھا کے نکال لیتا ہوں میں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے ایزیلی سپائی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے مشینے بھی رکھی ہوئی ہیں سپائی کرنے کے لیے تو وہ اس میں تو کونٹی تقریباً ایک کلو یا ڈیٹھ کلو تک کی سپائی ہوتی ہے اور وہ بھی جو ہے صرف پھوک یا مٹی کی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو پیٹھے وغیرہ یا موٹی چیز کوئی بھی ہے اس کی سپائی نہیں ہوتی تو اس کے لیے آپ کو چھاننے کے لیے جو ہے نہ لازمی ضرورت پڑتی ہے تو میں تو مومن اسی طرح کرتا ہوں کیونکہ الحمدللہ بڑا سیٹ اپ ہے تو اس کے لیے وہ مشین جو ہے میری جو ہے استعمال میں نہیں آسکتی پہلے تو میں نے رکھی تھی لیکن جب میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ مشین وہ کامیاب نہیں ہے جن کا چھوٹا سیٹ اپ ہے ایک آدھا کیج یا اس طرح تو وہ اگر چاہیں تو وہ اس مشین میں کر سکتے ہیں مزار سے عموماً دوزار سے لے کے پچی سو تک جو ہے آویلیبل ہے وہ ابھی یہ دانہ میرا کمپلیٹ ہو گیا ابھی اگلا سٹیپ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے ابھی اس سائٹ سے بھی میں نکال کے دکھاؤں گا ایک اور چیز آپ کو جو میں نے دکھانی ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ دانہ جو ہے میں نکال رہا ہوں تو اس کے بیچ میں جو یہ جو میری ٹرے ہے نا یہ جو دانے والی جس کے بیچ میں میں نے جالی بھی لگائی ہوئی ہے اگر میں آپ کو ایک سیکنڈ دکھاتا ہوں نانہ جو میرا کمپلیٹ اب نیکس ٹیپ جو آ رہا ہے وہ ہے کہ دوسرا ایک آپ کو پیڈسٹر فین چاہیے ہوگا فلور والا حمومن گھروں میں ہوتا ہے تقریبا ہار گھر میں ہی یہ موجود ہوتا ہے لیکن ایک چیز کی آپ نے ایک کیل لازمی کرنی ہے کہ آج کل موسم جو ہے ویسے بھی پنکھے والا ہے تو میں شیٹ کے اندر ہی جو ہے اس کی سفائی کروں جب تھوڑا سا موسم چینج ہوگا سردیاں آئیں گی تو اس میں آپ نے جو ہے شیٹ کے اندر آپ نے بلکل بھی سفائی نہیں کرنی کیونکہ پنکھے کی ہوا بٹس کو لگ سکتی ہے جس سے وہ بیمار ہو سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہ میں نے ایک ٹپ نیچے رکھا ہے اور دوسرے سے جو ہے میں جو کٹھا کیا تھا دانا وہ میں پنکھے کے اوپر سے جو ہے ایسے پھینکوں گا اور اگر آپ دیکھیں تو دانا جو ہے میرا وہ بلکل ایکوریٹ جو ہے ٹپ کے بیچ میں جا رہا ہے اور جو جتنا کچرا اور خوک اور مٹی وغیرہ سب اڑ کے جو ہے وہ ایک سائٹ بے جا رہے ہیں بہت آسان طریقہ ہے آپ پچاس کلو دانا بھی ہو تو انشاءاللہ وہ دس منٹ میں آپ ختم کر لیں گے مشین کا جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا مشین تو آپ کو وہ بہت ٹائم لیتی ہے وہ ایک ایک کلو کر کے پھر دانا نکالنا پھر سوائی تو اس میں دس منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایک چکر میں اور لگا لیتا ہوں تاکہ مزید اچھے طریقے سے سوائی ہو جائے پھوڑا سا پھل بھی گاند آ جاتا ہے لیکن جب دوسری دفعہ لگاؤں گا رہا ہوں تو انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا یہ دیکھیں بی بی اڑ رہا ہے 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 ابھی میں آپ کو آج سے دکھاتا ہوں یہ دانا رائٹ سائٹ پہ جو میرا آتا ہے اس میں دانا آگیا ہے اور لیفٹ میں جو ہے پھوک آگیا ہے یہ کلیر آپ دیکھ سلتے ہیں یہ دیکھیں پھوک سارا نیچے اوڑ رہا ہے گر رہا ہے اور دانا جو ہے بلکل اچھے طریقے سے ساف ہو گیا بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ شاپ سے جو ہے لیک ہے لیکن ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوں اس سے تھوڑا بوتا اس میں جو ہے وہ ساوٹ فوڈ جو کھایا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے بیٹھے وغیرہ رہ جاتی ہیں تو اس کی سوائی جو ہے یہ موٹے چھاننے سے یہ بھی تقریباً آپ کو ڈیٹھ سو روپے کا جو ہے آپ کو مل جائے گا چھاننا تو آپ یہ لے لیں تو اس سے بڑے اچھے طریقے سے جو باقی آپ ساوٹ فوڈ وغیرہ دیتے ہیں عموماً وہ دانے میں مکس ہو جاتا ہے بیٹھے مکس ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ تو ان کو ب اس کو بھی آپ ساف کرنے تو دانہ آپ کو بلکل ساف ہو جائے گا آپ کے برڈز بھی جو ہے ہلتھی رہیں گے اور انشاءاللہ ان کو جو عموماً پیٹھ میں کیڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں گندہ دانہ کھانے سے وہ نہیں ہوں گے تو لازمی کوشش کیا کریں کہ ہفتے میں ایک آدھی دفعہ جو دانہ رہ جاتا تو ویسے تو آپ نارمل ڈالتے رہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کو ساف کر لیا کریں ابھی دانہ میرا بہت اچھے طریقے سے ساف ہو گیا ہے یہ ریکھیں آپ بلکل بہترین بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ شاپ سے لے کے ہیں ابھی تو ابھی میں ان کو جو ہے واپس جو ان کے بیس میں میں ڈالتا ہوں تو آپ دیکھیں بلکہ ایک چیز رہ گی تھی میں نے آپ کو وہ جالی بھی دکھانی تھی تو ابھی میں آپ کو جالی دکھاتا ہوں کہ میں نے کیوں لگائی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ جالی ہے یہ تقریبے پونے انچ کی جو ہے نا میں نے اس کے اوپر لگائی ہے اگر ان بعض بڑز ہوتے ہیں کہ جس طرح مرگیوں آپ پاؤں کے ساتھ گراتی رہتی ہے تو وہ انشاءاللہ اس سے دانے کی بچت ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتا جالی اگر کٹ کے آپ لگا لیں تو بڑے اچھی ٹریم میں رہ گی امید ہے آپ کو ویڈیو میں رپسند آئے گی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا